بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے تمام ازرات سور فاتح اور درود پاک پڑھ لیجئے عوض باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکنا عبدو و ایاکنا استعین اہدین السرواط المستقیم سرواط اللہ ذینہ نمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولا الدعالین آمین دروشی پڑھئے اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم مدینہ المنورہ میں ایک وقت ایسا بھی گزرا کی جتنے بھی وہاں غریب لوگ رہتے تھے ان سب کے گھروں میں پابندی سے کوئی آدمی اناج اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں اور ساتھ میں کچھ رقم جو ہے وہ رکھ جاتا تھا کئی سال ایسا ہوتا رہا جو انسان یہ سامان رکھ کے جاتا تھا ساتھ میں رقم بھی کھانے پینے کی چیزیں بھی تو ان کے چہرے پہ نکاب باندھا ہوتا تھا بعض وقت لوگوں نے ان کو روک کے پوچھنا چاہا کہ آپ کون ہیں آپ کا کیا نام اچھا جب کبھی کوئی پوچھتا تھا ان کو بھئی کون ہے آپ بڑے سخت نراز ہو جاتے تھے سخت نراز یہ نہیں کہ درگزر کرنا پوچھنے والے کی پیچھے پڑ جاتے تھے تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا جورت کیسے ہوئی تیری پوچھنے کی تو لوگ جو تھے خاموش جاتے تھے سلسلہ چلتا رہا کئی سال لگاتار جتنے مستقیق لوگ تھے مفسرین نے ان کی تعداد ایک سو یا ایک سو سے کچھ زائد لکھی تو ان کے گھر میں سامان اور پیسے لگاتار پہنچتے تھے پھر ایسا ہوا اچانک یہ سلسلہ رکے اب جب سلسلہ رکا تو لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کرنی شروع کی کہ بھئی تمہارے ہاں بھی سامان نہیں آرہا وہ کہتے ہیں جی میرے ہاں بھی نہیں آرہا کہ فلاں کیا پوچھو اس کے ہاں بھی نہیں آرہا وہاں جی اس کے ہاں بھی نہیں آرہا تحقیق شروع کی بھی کب سے نہیں آرہا کونسی تاریخ تھی ایسی کہ جس دن سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے جب تحقیق کی تو پتہ لگا کی اٹھارہ محرم الحرام کے دن کے بعد سے تو سامان آیا ہی نہیں کسی کے گھر بھی نہیں آیا اور جب پتہ لگا بھی اٹھارہ محرم کو کیا ہوا تو معلوم ہوا کہ بھئی اٹھارہ محرم الحرام کو تو حضرت امام زین العبدین رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیب المرتبہ فرزند کا انتقال ہوا ہے ساری زندگی لوگوں کی اور جب ان کو گسل دے رہے تھے تو کچھ لوگوں نے سوال کیا حضرت کے بیٹے سے کہ آپ کے اببہ حضور کے کمدوں پر بھی نشان ہیں اور کمر پر بھی نشان ہیں تو یہ کس بچیس کے ہیں تو کہنے لگے ہمارے اببہ جو تھے نا روزانہ کیونکہ رات کے دوسرے تیسرے پہر غریبوں کے گھر میں سمام دینے جاتے تھے تو وہ اناج کی پوریاں اپنے کمدے پر کمر پر لات کے لے کے جاتے تھے یہ اس وجہ سے یہ نشان پڑھیں تو لوگوں نے کہا آپ جوان ہیں آپ کے والد بڑے تھے آپ وہ زادے خود کیوں نہیں اٹھا لیتے تھے آپ کیوں نہیں سامان اٹھا کے چھوڑ آتے تھے تو ان کے صاحب زادے نے کہا کوشش تو ہم نے بہت تفاہ کی کوشش بہت مرتبہ ہم نے کی کہ ہم سامان اٹھا کر دیاں ہم لے جا کر سامان پہنچا دیں لیکن کہنے لگے کہ ہم جب بھی کہتے تھے اببا جی ہم آپ کے ساتھ چلتے فرماتے ہیں خبردار یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے اگر میں تمہیں بتا دوں کہ کس کو سامان دینا ہے تو جس کے گھر سامان پہنچانا ہے اس کی بیزتی ہو جائے گی میں تو اپنے رب کے حضور اپنا معاملہ درست رکھنا چاہتا ہوں میں جن کو دیتا ہوں ان کی بیزتی نہیں کرنے دیتا کسی کو نبی علیہ السلام نے کہا نا فرمایا جب ایک ہاتھ سے صدقہ دیں دائیں سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو کیوں کیونکہ نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تو نیکیاں ایسی ہوں جو ہم اپنے لئے بچا کے رکھیں سرمایہ داروں کو نہیں دیکھتے دنیا داروں کو نہیں دیکھتے جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں یا کم پیسے ہیں تو کچھ پیسے کی وہ نمائش کرتے ہیں مکان خریدتے ہیں گاڑی خریدتے ہیں سواری خریدتے ہیں اچھے کپڑے خریدتے ہیں لیکن جو اور قیمتی چیزیں ہیں ان کو چھپا کے رکھتے ہیں تجوری میں بند کر کے کہ کبھی خدا نہ کہاستہ کوئی مصیبت آ گئی کوئی پریشانی آ گئی کوئی دکھ آ گیا تو یہ چیز ہمارے لئے فائدہ دے گی اگر میں ابھی لوگوں کو بتاؤں گا یاروں دوستوں کو بتاؤں گا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے اتنے جوارات ہیں تو کوئی نہ کوئی تقاضہ کرنے کے لئے آ جائے گا تو ظاہری طور پر جو چیزیں دنیا کے لوگ دکھاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بچا کے بھی رکھتے ہیں تو نیکیاں بھی تو ایسے ہی ہیں نیکیاں بھی تو ایسے ہی ہیں نا بلکل ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے کبھی یہ سوچے کیا کچھ ایسی نیکیاں ہیں جو ہم نے اپنے لئے بچا کے رکھی کچھ ہے دلی میں ایک بہت بڑے والی تھے اللہ کے ان کی تھی دکان اب ان کے پاس ایک بندہ کیا سامان خرید رہے ہیں اس کے پاس سکھے کھوٹے تھے اس نے دیئے تو حضرت نے لے لئے سامان دے دیا اس نے مہلے والوں کو بتایا یہ جو بڑے میاں ہیں نا ان کو پتا نہیں لگتا یہ کھوٹے سکھے بھی لے لیتا ہے آہستہ آہستہ کر کے پورے علاقے میں مشہور ہو گئے اب جس کسی کا کھوٹا سکھہ نہیں چلتا تھا وہ میاں جی کی دکان میں آ جاتا تھا کھوٹا سکھہ دیتا تھا اور سامان لے جاتا تھا تو میاں صاحب کو ان کے بیٹے نے کہا ایک دن اپا یہ آپ جان بوچ کے کھوٹے سکھے لیتے رہتے ہو ٹھیلا بھر گیا کھوٹے سکھوں کا فرمایا ہاں بیٹا یہ کوئی خاص وجہ ہے کہ میں یہ کھوٹے سکھے لے لیتا ہوں لوگوں سے کہنے لگا اببہ بتاؤ تو صحیح کہنے یار بتانے والی نہیں ہیں میرا دل نہیں کرتا کہ میں بتاؤں نہیں بتائی بچے زد کرتے رہے اببہ بتاؤ تو صحیح کھوٹے سکھے کیوں لیتے ہو ہم بھی کچھ ایسا کر لیا کریں گے تو کہنے لگے اچھا پھر سنو میں کھوٹے سکھے اس لیے لیتا ہوں کہ کل قیامت کے روز جب میرے رب کے آگے میری پیشی ہوگی تو پھر میرے میں عیب بہت ہیں اور میں ان کھوٹے سکھوں کو لے جاؤں گا اور جب میری باری آئے گی حساب کتاب سخت ہوگا تو میں اللہ سے کہوں گا الہی میں تیرے بندوں کے کھوٹے سکھے لیتا رہا جان بوجھ کر تو بھی اپنے ایک کھوٹے بندے کا کام بنا دے آج فرمانے لگے کہ یار تمہیں پتہ نہیں کہ میں بھی تو کھوٹا ہی ہوں ہم اپنے گریبان میں جھاکے تو سئی ہم بھی تو کھوٹے سکھے ہی ہیں یہ تو اللہ نے چلا دیے کسی کو کسی تخت پر بٹھا دیا کسی کے حجیب میں دولت ڈال دی کسی کو حسن دے دیا کسی کو تکلم دے دیا کسی کو قرآن دے دیا کسی کو حکمت دے دی کسی کو اقتدار دے دیا کسی کو محبتیں دے دی لیکن سکھے تو ہم بھی کھوٹے ہی ہیں یہ تو اللہ کی حکم سے مارکٹ میں چل رہے ہیں بتاؤ تو صحیح ایسا کونسا انسان ہے جو لکھوا کے لایا ہو کہ میں پیدائشی بادشاہ ہوں میں پیدائشی مولوی ہوں میں پیدائشی سرمایہ دار ہوں میں پیدائشی دکان دار ہوں میں پیدائشی مالک ہوں میں پیدائشی حسین ہوں ارے کھوٹے ہیں یہ تو اللہ نے محمد الرسول اللہ کے صدقے ان کھوٹے سکھوں کو چلا رکھا ہے بزار میں اور جب کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے مانگنے کے لیے کوئی ہاتھ پھیلانے کے لیے ہم ایسے اس کی انکواری کرتے ہیں جیسے ہم جج لگ گئے ہوں جو خود کھوٹے ہیں جن کے عمال کھوٹے ہیں ریاکاری صرف یہ نہیں ہوتی کہ ایک سرمایہ دار کار خریدے اور اس کی فوٹو کچھ کے ڈال لے اور لوگوں کو بتائے ریاکاری یہ بھی ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والا بندہ ایک نماز پڑھنے والا بندہ اس لیے لمبا سجدہ کرتا ہے کہ دوسروں کو پتہ لگ جائے کہ میرے سجدے لمبے ہیں تو یہ سجدہ اللہ کے حضور نہیں ہے یہ شرک کا سجدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے نیکیاں صرف ایسے ہی تو نہیں بچائی جاتی کہ رات کو تعجد میں اٹھیں اور پھر صبح پہلے بیوی کو بتائیں پھر بچوں کو بتائیں پھر دوستوں کو بتائیں نیکی وہ قیامت والے دن کام آئے گی جو آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے بس جس کا تیسرا بندہ گواہ ہے اس کا انہم تو دنیا میں مل گیا اس کی بطولت تو دنیا میں اللہ نے رزق میں اضافہ کر دیا اس کی بطولت تو اللہ نے دنیا میں آپ کی عزت میں اضافہ کر دیا کہ قیامت والے دن تو وہ نیکی کام آئے گی جو آپ میں اور آپ کے رب میں راز ہے اور جب امام زین العبدین کے صاحبزادے کو پوچھا گیا کہ تم بوریاں کیوں نہیں اٹھاتے تھے تو انہوں نے دوسری وجہ بیان کی اور فرمایا میرے اببہ کہتے تھے کہ بیٹا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے میں اپنے اور اپنے رب کے درمیان جو راز ہے اس میں اس کے بندوں کو شریک نہیں بنانا چاہتا ہوں نیکی ایسے بھی تو ہو سکتی ہے کہ کسی کا کوئی گناہ پتا لگ جائے تو بندہ اس کو حضم کر جائے نیکی ایسے بھی تو ہو سکتی ہے کہ کوئی بہت محتاج ہو چپکے سے جا کے چند پیسے اس کے گھر میں پھیک آئے نیکی ایسی تو بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت میں پھسنے والا ہو اور آپ کو خبر ہو آپ وقت میں جا کے اس کا دامن تھام لے گیا ایک قدم آگے مت پڑھانا کہ آگے کھوہاں تو گر جائے گا کچھ نیکیاں ایسی بھی تو ہو سکتی ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہوں جو آپ کے لیے بددعائیں کرتے ہوں کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ ایسے جاننے پہچاننے والوں کے لیے یا ایسے غیر جاننے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہوں جو دعا کے سخت محتاج ہوں اور آپ ساری زندگی کبھی ذکر ہی نہ کریں کہ یار میں تو ساری زندگی تیرے لیے دعا کرتا رہا آپ کبھی ذکر ہی نہ کریں تو یہ نیکی تو اللہ کے حضور در چوت چکی ہے اگر آپ نیکی کو نہیں سمال رہے تو نیکی ضائع ہو رہی ہے اتنی بات پتہ ہے کہ جو دولت تجوری میں رکھتے تالہ لگا دیئے بس وہی بچے گی جس پیسوں سے گاڑی خریدی جن پیسوں سے کپڑے خریدے جن پیسوں سے گھر بنایا جن پیسوں سے کچھ کھایا پیا وہ تو ختم ہو گئے جن نیکیوں کا شور مچایا جن نیکیوں کی اُدھم مچاتے رہے وہ تو ختم ہو گئی یہاں ساتھ لے جانے کے لئے کیا ہے کیا کوئی ایسی نماز ہے رات کے اندیرے میں کہ بی بی کو بھی نہ بتا ہو بچوں کو بھی نہ بتا ہو ماں کو بھی نہ بتا ہو باپ کو بھی نہ بتا ہو اور رات کے اندیرے میں چھپکے سے اٹھتا ہو بندہ اور پھر اپنے رب کے حضور رات کے اندیرے میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہو اور اس نیکی کو سمال کے رکھے لوگ کہتے رہے کیونکہ تُو نے تو کبھی زندگی میں تحجد نہیں پڑی ہوگی اور خاموشی سے ہس کے ٹالتا رہے کوئی ایسی نیکی بھی تو سمال کے رکھے جو قیامت والے دن اس کے کام آ جائے کچھ ایسی ہے تصویر تو ہو کچھ ایسا ذکر تو ہو اللہ کا جس ذکر کا ساتھ والوں کے یہاں کوئی ذکر نہ ہو جس کا چرچہ دوسروں کے ساتھ نہ ہو کسی مسجد میں رات کے تیسرے پہر کوئی ایسا جھاڑو تو لگایا ہو کوئی ایسی صفائی تو کی ہو کہ جس کا گواہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہ ہو کسی مریض کی چھپکے سے جا کے حسبتال میں پیسے اس لئے جمع کرا دیئے ہوں کہ وہ اپنا موسن دھونتا رہے اس کو اپنا موسن نہ ملے اور کل قیامت والے دن اللہ کہہ دے کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جس نے میرے غریب بندوں کی میرے محتاج بندوں کی بینا ان پر احسان جتلائے ہوئے ان کی مدد کی تھی اس کو لے کے آؤ تاکہ اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے کچھ نیکیاں تو جو بچا کے رکھی جائے یہ کون سی نیکی ہے کہ ہم غریب لڑکیوں کی شادی کرنے لگے ہیں اور پھر اس کے بعد پوری پریس والوں کو بلا کے اس غریب دلے اور دولن کا گھڑا کر کے زندہ جنازہ نکال رہے ہیں یہ نیکی نہیں ہے یہ جو ہم نے ٹرینڈ سمجھا ہے یہ جس کو ہم نیکی سمجھ رہے ہیں اگر کسی کو کھانا کھلایا اور دو سو آدمیوں کو بتایا یہ نیکی نہیں کسی ننگے کو کپڑے پہنائے اور دو سو لوگوں کو بتایا یہ نیکی نہیں کسی مصیبت کو مصیبت سے نکالا اور پھر دو سو بندوں کو بتایا یہ نیکی نہیں کسی پر کوئی احسان کیا اور اس کو ساری زندگی جتایا یہ نیکی نہیں یہ سارے کے سارے وہ گناہ ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے کچھ اپنے لیے تو بچا کے رکھنا ہوگا کچھ چیزیں ایسی تو ہو کہ جو صرف ہمارے لیے ہو بندہ جو ہوتا ہے آخر میں تھکھار کے دیکھو جب بندہ جب اپنے محلے میں ہوتا ہے تو اس کی سارے محلے والوں سے نہیں بندی اس کو اپنا گھر پیارہ لگتا ہے اور جب گھر میں ہوتا ہے سارے گھر والے نہیں اچھے لگتے اپنے بیوی بچے اچھے لگتے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے ان سے لڑ پڑتا ہے پھر کل بیوی اچھی لگتی ہے بچے اچھے نہیں لگتے اور جب بیوی سے لڑائی ہوتی ہے پھر اکیلا ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے ہے تو یہ اکیلا ہی اگر فطرتی دور پر دیکھیں تو یہ ہے تو اکیلہ ہی اکیلہ پیدا ہوا اکیلہ اس نے قبر میں جانا ہے تو پھر کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے کچھ تو اپنے ساتھ لے جاؤ کچھ ایسی محبتیں لے جاؤ کچھ ایسی دعائیں لے جاؤ کچھ ایسی تصویہیں لے جاؤ کچھ ایسی نمازیں لے جاؤ کچھ ایسا بھوکوں کو کھانا کھلانا لے جاؤ جن کا گواہ کوئی نہ ہو سوائے اللہ کی ذات کے تاکہ تمہیں شرمندگی نہ ہو کہ جب میں جا رہا ہوں میں تو اپنے ساتھ بہت کچھ لے کے جا رہا ہوں امام زین العبدین رحمت اللہ لے کے انتقال کے بعد پتہ لگا بعد میں پتہ لگا کتنے لوگ تھے اور ایسے ایک بزرگ نہیں ہیں اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے ان سے ایسے دینے والوں سے تاریخ دنیا کی بھری پڑی ہے جو بے لوز آتے ہیں جو بلا وجہ آتے ہیں جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتے جو اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتے کیوں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یار ہم تو کھوٹے سکھے ہیں اگر ہم آج اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے تو کل کوئی اللہ کے حضور ہماری پوچھ گیش کم ہو جائے گی کچھ کچھ لیکیاں سمحلنی چاہیے کہ نہیں سمحلنی چاہیے پیانے نبی علیہ السلام کی اس چھوٹی زی حدیث میں کتنی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے دو حکمتیں چھپی ہیں فرمایا دائیں ہاتھ سے دینا بائیں کو نہ پتا لگے کیوں تاکہ جب تم دو تو جس کو دو اس کو شرمندگی نہ ہو اس کی بیزتی نہ ہو اس کے عزت نفس کا جنازہ نہ نکلے اور دوسرا آپ کا دینا اللہ کے حضور قبول ہو جائے دنیا والوں کو اس کی کوئی خبر لگی نہ پائے ان دو حکمتوں کی وجہ سے بندہ دنیا میں بھی پھر عزت پا جائے گا آخرت میں بھی ایسے آٹھات کی تھیلی دے کے فوٹو کی چاہو گے دس آدمی کہیں گے ما شاء اللہ الحمدللہ بہت اچھا کیا اور چھپکے سے رات کو کسی کے دروازے پر راشن کی بوری رکھ کے آو گے نا دس آدمی فیس بک پہ ما شاء اللہ تو نہیں لکھیں گے لیکن اس گھر کے اندر جو دس غریب ہیں اس گھر کے اندر جو محتاج ہیں اس گھر کے اندر جو مسکین ہیں اس گھر کے اندر جو ٹوٹے ہوئے دل کے لوگ ہیں جن کے اللہ بلکل قریب ہے وہ جب دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے کہ الہی میرا جو محسن آپ کا جو اچھا بندہ ہم کو رزق پہچا گیا تو اس کے رزق میں کمینہ ہونے دینا اس کا جو نعم البدل ملے گا ان دس لوگوں کے دکھا دے کے برابر ایک رتی نہیں ہو سکتی ہے ایک رتی نہیں ہو سکتی ہے ہم مسلمان ہیں اسلام کی حکمت انقلاب کو دل کی گہرائیوں سے سمجھنا ہے ہر معاملے میں قرآن پاک نے یتیموں کی عزت کرنے کے لئے کہا رسول اللہ نے یتیموں کی عزت کرنے کے لئے کہا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جاؤ پھر یتیبوں اور غریبوں کو اکٹھا کرو لے آؤ سب کو مدینے میں اکٹھا کر کے ایک طرف سے سامان باتیں گے نہیں ایسا نہیں ہوا پیانے نبی عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے سنیں جو پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے عظمت والے اللہ کے بعد جن کی سب سے زیادہ تعریفیں ہیں اللہ کے بعد جو کائنات کے مالک ہیں اللہ کے بعد جو روئے زمین کے تمام آسمانوں کے تمام زمینوں کے تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنے ہیں اللہ نے جن کو اپنا محبوب کہا اللہ نے جن کے لیے یہ تک کہہ دیا کہ میں خدا ہو کر رسول اللہ پر سلام بھیجتا ہوں تم بھی میرے محبوب کے اوپر درود بھیجا کرو وہ محبوب جب دنیا سے پردہ کر گئے ایک بچی روتی ہوئی مدینہ منورہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے باس آئی پوچھنے لگی کہ صاحب صاحب کہاں ہیں کبر کی طرف اشارہ کیا صاحب کہاں چلے گئے اب وہ اگر صدیق کی آنکھیں پھر اشکبار ہو گئی فرمایا بچے بات کیا ہے فرمایا نہیں نہیں ان سے بڑا کام تھا میں ہماری تو دیکھ بال ہی وہی کرتے تھے بچے کیا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں میرے والد جنگ میں شہید ہو گئے ماں کا انتقال ہو چکا ہے میری دادی اور میں ہوں ہمارے گھر میں بکری ہیں انہی کے دودھ سے گزارا ہوتا ہے تو فرمایا پھر اب مسئلہ کیا ہے فرمایا صاحب آتے تھے نا روزانہ دودھ دھو دیتے تھے پھر ہم ان بکریوں کا دودھ کچھ پی لیتے تھے کچھ بیج دیتے تھے اب تو وہ ہے نہیں تو ہمارا یہ کام کون کر کے دے گا سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے چوری چھپے دیکھتے تھے سارے کام کہ ابو بکر کیا کیا کرتے روز رات کو کہاں چلے جاتے کدھر چھپ چھپ کے جاتے ایک دن گئے دیکھا کہ ابو بکر تو سہری سے بھی ایک گھنٹہ پہلے ایک پیر پہلے جاتے ہیں پیدل جوتے نہیں پہنتے ارے بھائی یہ خلیفہ جوتے کیوں نہیں پہنتا اگر کسی سے پوچھا گھر والوں سے فرمایا یہ جہاں جاتے ہیں نا یہ اس لئے جوتے نہیں پہنتے کہ جوتوں کی آواز سے لوگوں کی نیند نہ خراب ہو جائے عمر بھی اس گھر میں پہنچ گئے سارا معاملہ جب پتہ کر لیا دیکھا کہ ایک بوڑی عورت ہے آنکھوں کی روشنی کم ہے سعیدنا حبوبکر صدیق روز اس کے گھر جاتے ہیں گھر کی صفائی کرتے ہیں اس کا پاکھانہ وغیرہ ساری صفائی کرتے ہیں پانی بھر کے رکھتے ہیں ہانڈی بناتے ہیں روٹیاں اتارتے ہیں اور اس کے بعد فجر سے پہلے اپنا کام نبٹا کے واپس آتے ہیں سعیدنا حبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی خلافت کے کام سے مکہ مگرما گئے پیچھے حضرت عمر تھے ان کو یاد آیا کہ وہ والا کام ہے پہنچ گئے اور پھر وہ سارا کام کیا کام کر کے اس اممہ کو کہنے لگے اچھا اممہ میں چلتا ہوں کہنے لگے رکجا بیٹا تو وہ نہیں ہے جو روز آتا ہے وہ نہیں ہے تو روز جو آتا ہے اممہ جی آپ نے کیسے پہچانا آپ کی تو آنکھیں کمزور ہیں آپ کی تو بینائی نہیں ہیں کہنے لگے سن وہ جو روز آتا ہے نا آج تک اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا اور وہ جو روزانہ آتا ہے وہ میرے گھر کی صفائی کرتا ہے پانی بھرتا ہے ہانڈی پکاتا ہے روتیاں بناتا ہے کون مسلمانوں کا بادشاہ 65 لاکھ مربع میل کا حکمران اور کہنے لگی فرمایا تم نے پہچانا کیسے کہ میں وہ نہیں ہوں کہنے لگی پترا وہ جب سارے کام کر لیتا ہے نا تو میرے پاس بیٹھ کے کیونکہ میں میں معذور بہت ہوں تو وہ ساری روٹی کو سالن میں دبو کے اور پھر اس کو نرم کر کے اپنے ہاتھ سے چوری بھرا کے ایک ایک لکمہ میرے موہ میں ڈال کے جاتا ہے تو نے اگلا کام نہیں کیا اس لیے میں پہچان گئی تو وہ نہیں ہے جو روزانہ آتا ہے سعیدنا ہم نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کئی سے گزرے ایک بوڑی عورت نے گھر کے اندر سے ویسے ہی کہہ دیا کہ خلیفہ کو پتہ ہی نہیں میرے گھر میں کھانا نہیں یہ گئے اندر بڑے پریشان ہوئے سارا سامان دیا اور پھر وہاں باہر سے کئی ملکوں کے رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف اور مولا علی انتظار کرنا خلیفہ کہاں ہے وہ خلیفہ ایک بڑیہ کے گھر میں چولا چلا رہا ہے داری میں سے دھوہ نکل رہا ہے رو رہا ہے اممہ خلیفہ کو ماف کر دینا اور اممہ کہہ کہتی نہیں نہیں خلیفہ کو ماف نہیں کروں گی کیونکہ میں دو دن سے بھوکی تھی اس نے پتہ کیوں نہیں کیا آج کہو نا کسی سرکاری آدمی کو کہ ہم تیری شکایت کر دیں گے وہ کہاں وہ تو بعد میں کرے گا پہلے تجھے میں اندر گھرا دیتا یہ دونوں صاحبی جب وہاں آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سلام کی امیر الممین اسلام علیکم اس بھوڑیا کو پتہ لگا یہ جو اتنی دیر سے ہنڈیا پکا رہا یہ مسلمانوں کہ بادشاہ اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے میرے دادا مروم رحمت اللہ علیہ کے دوست حضرت مولنہ حضرت شاہ مسود صاحب بیٹ کے جو چیرمن تھے جب انتقال ہوا نا تو کئی سو گھروں کے لوگ آگئے بوڑیاں آگئی روتے پیٹتے بھی کیا بات ہو گئی عجی شاہ جی نے ہمارا الگ الگ لوگوں کا مہینے کا راشن باندھ رکھا تھا ہم تو ساری زندگی ہو گئی ان سے کھاتے ہوئے اولاد کو ہی نہیں پتا بچوں کو ہی نہیں پتا بیوی کو ہی نہیں پتا دوستوں کو ہی نہیں پتا اس کو کہتے ہیں وہ نیکی جو ساتھ جانی ہو ہم چند پیسے دیکھ کے چاہتے ہیں کہ جلسے میں ان کا اعلان ہونا چاہیے ہم چند نمازیں پڑھ کے چاہتے ہیں کہ ان نمازوں کا چرچہ ہونا چاہیے ہم لمبے سجدے کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اس سجدے کی خبر گھر والوں کو ہونی چاہیے جو ریاکاری میں اسلام میں جو ریاکاری میں بندہ شامل ہو گیا وہ تمام کی تمام چیزیں یہیں پر رہ گئیں یہ ساتھ جانے والی ہے نہیں کچھ کریں انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ کچھ ایسی نہیں کیا کیسی پیسے نہیں ہے نا تو کسی کا ایپتہ ہے نا تو اس کو حضم کر جاؤ یہ نیکی ہے پیسے نہیں ہے نیکی کرنے کے لئے کوئی بڑا پریشان حال ہے نا دھوکی ہے نا پک تکلیف میں ہے نا بس اس کے کندے پہ ہاتھ رکھو کہو بھائی میں ترے ساتھ ہوں دبرانہ نہیں تو ہمارا بھائی ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ سکھ ہے چاہے عیسائی ہے چاہے دلیت ہے چاہے بود جو مرضی پیسے نہیں ہے کسی بھٹکے ہوئے کو بازو پکڑ کے سڑک پار کروا دیجئے جو بہت دیر سے کھڑا ہوا ہے کہ گاڑیاں رکیں گی تو میں ادھر جاؤں ہوں گا پیسے نہیں ہے نا سڑک کے اوپر ہیٹیں گر جاتی ہیں جب ملوے کی ٹرالیاں چلتی ہیں چند روڑوں کو اپنا اسکوٹر روک کے گاڑی روک کے ہاتھ سے اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیجئے اور اس نیکی کو اپنی تجوری میں سنبھال کے رکھئے پیسے نہیں ہے نا اپنی زبان کو غیبت سے روک لیجئے اپنی زبان کو غیبت سے روک لیجئے اور اس نیکی کو اپنی تجوری میں رکھئے پھر کہا ہوا اگر زیادہ پیسے نہیں ہے بھانٹنے کے لیے رات کے دوسرے تیسرے پیر اٹھتے اچھا وضو کے لیے بھی انتظام نہیں ہے بڑی پریشانی ہے بہت چھوٹا سا گھر ہے اور بہت زیادہ لوگ ہیں ایک ہی کمرے میں اٹھ گئے آنکھ کھل گئی نا بس اپنی بستر پر قبلے کی طرف موہ کر کے اپنی رب کے آگے سجدہ ریز ہو کے اپنی رب کے آگے استقوار کیجئے اور پھر دوسروں کے لیے دعائیں مانگئے تو اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کو اس تجوری میں رکھے گا جو صرف رب کو پتا ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے کچھ بچائیے بچائیں گے انشاءاللہ کچھ ایسی نیکیاں اکٹھی کریں جن کا گواہ صرف آپ اور آپ کا اللہ ہو جن کا گواہ آپ ہو آپ کا رب ہو اور یہ نیکیاں قیامت والے دن ایسے کام آئیں گی اب فلسطین کے لیے جنگ چل رہی ہے کتنے ہیں جنہوں نے چھپکے چھپکے روکے ان کے لیے دعا کی کتنے ہیں جو ان کی امبیسی تک پہنچے اور بلا وجہ دولہ چھپکے چھپکے جا کے رسید کٹوا کے آئے ہو جا کے کچھ ایسا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی بس اپنے بندے پر فخر کریں کہ یہ ہے میرا بندہ اور جب اللہ فخر کریں گے اللہ آپ کو عزت دیں گے دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی عزت ملے گی دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب